عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے بلاخر پاکستان کو قرض کی اگلی قسط کی فراہمی سے صرف دو روز پہلے عمران خان کے ایمہ پر خیبر پکتونخواہ حکومت نے گند ڈالتے ہوئے آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے نتیجے میں قرض فراہمی ایک پرتبہ پھر خطرے میں پڑ گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران کے نزدیک پاکستان سے زیادہ اقتدار عام ہے اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں تو پاکستان چاہے بھار میں چلا جائے مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ خیبر پکتونخواہ کی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط میں پہلے سے تیشدہ شرائط سے پھرنے کا اندیا دیا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عمران نے پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والے قرض کی اگلی قصد کو رکوانے کا منصوبہ بنایا ہے حالانکہ اس سے حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان اور اس کے عوام کا نقصان ہوگا دوسری جانب خیبر پکتونخواہ میں سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً سو ارب کے بقیاجات کی ادم ادائیگی کے باعث خیبر پکتونخواہ حکومت نے سر پلس بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کے قرض کی پیشگی شرط پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کی اس قدم سے آئی ایم ایف سے قرض فرامی کا عمل موتل بھی ہو سکتا ہے یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے قرض کی یہ قصد حاصل کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے ہر طرح کے پابڑ بیلے ہیں اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوامی نفرت کا سامنا بھی کیا ہے خیبر پکتونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو ایک خط ارسال کیا ہے جس کی ایک کابی آئی ایم ایف کو بھی ارسال کرنے کا اندیا دیا ہے تیمور جھگڑا نے اس خط میں وفاقی حکومت سے جھگڑا ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ چھے جولائی دوہزار تیس کے اجلاس میں وفاقی حکومت نے ہمارے بڑے مسائل کو حل کرنے کا عید کیا تھا جس پر وعدے کے مطابق وزیر آلہ محمود خانہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کرنے کی اجازت دی اور صوبائی حکومت نے چوبیس گھنٹوں کے اندر معاہدے پر دستخط کر دیئے تھے لیکن جھگڑا نے لکھا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے وعدوں پر عمل درامت نہیں کیا کے پی کے حکومت نے آئی ایم ایف سے ایم او یو پر دستخط کا فیصلہ عظیم تر قومی مفاد میں کیا تھا تاہم اس کے برعکس دو ماہ کے درمیانی عرصے میں ہمیں بار بار کی درخواست کے باوجود ایک بار بھی وزیر یا سیکٹری سے ملاقات کا وقت نہیں مل سکا تاہمور جھگڑا نے کہا کہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ سابق فاتح کے بجٹ میں رقم مختص کرنے کا معاملہ نئے این ایف سی ایوارڈ کی ادم موجودگی میں وفاقی حکومت کی ثواب دید ہے لیکن موجودہ بجٹ میں تو ملازمین کی مہانہ تنخواہ کے اخراجات کو بھی پورا نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ سابق فاتح کے رائشوں کے لیے صحتکار پروگرام کی منتقلی کے لیے مالی ریلیف ورام کرنے کا معاملہ بھی حل طلب ہے جس میں وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پر سابق فاتح کے ساٹھ لاکھ رائشوں کو ہیلتھ انشورنس سے محروم کر دیا لہٰذا سابق فاتح سے نقل مکانی کرنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مناسب بجٹ کو یقینی بنایا جائے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہزار سولہ میں وفاقی حکومت اور خیبر پکتونخواہ حکومت کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کی منیات پر مہانہ پن بجلی کے بقیاجات ادا کرنے کا اہد کیا جائے جھگڑا نے لکھا کہ ان مسائل کو حل نہ کرنے کا مجموعی اصل دراصل خیبر پکتونخواہ کے بجٹ میں سو ارب روپے کی کمی سے ہوگا جو وفاق کے ذمہ بنتے ہیں اب بارشوں اور سیلاب نے صورتحال کو مشکل تر بنا دیا ہے اور ریسکیو ریلیف اور بحالی کے حوالے سے لاغت ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے وزیر خزانہ تیمور اسلم جھگڑا نے کہا ان حالات میں صوبے کے مسائل کے حل کے بغیر خیبر پکتونخواہ کے لیے بجٹ میں سر پلس سے چھوڑنا ناممکن ہوگا دوسری جانب وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے وسیطر مفاد میں وفاقی حکومت خیبر پکتونخواہ کے وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ کیا جیا پیش کی معاہدہ کسی صورت خراب نہیں کیا جانا چاہیے ورنہ کرز کی اگلی قسط موت تل ہوئی تو اس کا نقصان پورا پاکستان اٹھائے گا جس کی ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان پر آئید ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا